بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین سب سے پہلے اہم خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دبائی پلان جس کا بڑا شور مچا ہوا ہے یہ اس وقت نامنظور ہو چکے وہ پلان کیا ہے اس کے چار اہم نقاط کیا ہیں سعودیہ سے کون سے اہم لوگ آکن کے معاملات اب حال کرنا چاہتے ہیں امنان خان نے جوابی وار کیا اور کمپنی کو یہ امید نہیں تھی یہ کیا ہوا اس وقت کیوں حکومت شدید ترین مشکل میں ہے اگلے 48 گھنٹے بہت اہم اور ان کے تمام منصوبوں کی بقا کا مسئلہ ہے تحریک انصاف الیکشن جیت جائے گی جی بالکل ایسا ہی ہے اگر میں آپ کو کہوں جیسے 1992 کے ورلڈ کپ کے شروع میں اگر کوئی آپ کو کہتا تو آپ اسے دیوانہ یا پاگل کہہ دیتے ہیں اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے دبائی پلان یہ کیوں نامنظور ہو رہا ہے یہ آپس میں کیوں مال کے بٹوارے پر لڑائی کر رہے ہیں اور سعودیہ سے جو لوگ صلاح کرنے کے لئے سب سے پہلے میں چار اہم نقاط آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کے معاملات تیہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں نواز شریف اور عاصف زرداری کے درمیان پہلی ملاقات ہوئی پھر دوسری ہوئی سیٹ ایڈجسمنٹ کا پہلا مسئلہ ہے جس میں ان کی آپس میں اختلافات ہے ہر علاقے میں ان کا اپنا ایک الیکٹیبل موجود ہے جو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور یقین جانے ہر الیکشن میں سب سے بڑا مسئلہ ہر پارٹی کے لئے ہی ہوتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ عام حالات میں ہو چکا آپ کو یاد ہوگا ممنان خانہ جب ٹکٹ بانٹے تھے تو کیا ہوا اس وقت جو آپ کو جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں جس کو بھی اگر تحریک انصاف کی جو سیچویشن اس وقت ہے یہ ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ ٹکٹ نہیں ملنا تھا جسے اس نے مخالفت کرنی تھی اور وہاں پر دوسرا امیدوار جیتنے کے لئے ایک دوسرے سے لڑنا تھا ہر پارٹی سے اب کہا جا رہا ہے آپس میں پی ڈی ایم کی کہ آپ سیٹ چھوڑ دیں لیکن یہ مان نہیں رہے دوسرا نگران سیٹ اپ اس پہ محسن بیگ نجم سیٹھی اور حمد میر کے فیلال تین نام آئے لیکن کمپنی نے ایک نئی درخواست رکھی کہ سیٹ اپ میں ایک ٹیکنو کریٹ وزیرہ حضم لانا ہے تاکہ اس سیٹ اپ کو اگر آگے ایکسٹینڈ کرنا پڑے کچھ عرصے کے لئے اور اس کی بہت بڑی وجہ معیشت میں جو مسئلہ آ چکا ہے اور یہ تینوں نگران چونکہ صحافت کے ہیں آپ کو پتا ہے کمپنی سوکر چاہتی ہے کہ سپیشل جہاز میں جس طرح اسحاق ڈار آیا جو سب کچھ بیچ کر بھاگنے کی تیاری میں کہ اگر معیشت نہ سنبھل سکی تو کم از کم وہ ٹیکنو کریٹ اس ملک کو کچھ عرصہ سنبھال لے اب جو معیشت کو اٹھانے والا ان کا ریفارم والا آپ کو یاد ابھی منصوبہ تیکنومک ریوائیول پلان اس میں کمپنی نے چار بڑے افسران بھی ایسے بٹھائے ہیں جو سر پر بیٹھ کے دیکھنگ کر گیا رہے ہیں آسیف علی زرداری کی تاجروں سے ملاقات بھی ہوتی آپ کو یاد ہوگا بلاول نبی لاہور میں ملاقاتیں کی بزنس والوں سے کہ دیکھو ملک چلے نہ چلے آپ کا کاروبار ہم چلا دیں گے آپ نون لیگ کو سپورٹ نہ کریں ہمارے ساتھ اس پہ بڑا مسئلہ بنا ہوئے نواز شیف تیسرا مرحلہ اپنی کسی صورت میں وزارت عزمان نہیں چھوڑنا چاہتا آسیف زرداری پیچھے نہیں آٹ رہا اور بٹوارے کے مال میں برکت نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے جو دبائی کے ان کا منصوبہ ہے وہ اسی لئے بری طرح ناکام ہے اور اس کی بڑی وجہ معیشت ہے دیکھیں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ عمران خان پتہ نہیں راستے سے ہٹ چکا ہے اب انہیں لگ پتہ جانا ہے جو ہی الیکشن اناؤنس ہوں گے کیونکہ نہ صرف عمران خان بلکہ دیکھیں مسلمی کاف جماعت اسلامی جنگیر ترین کی پارٹی ایم کی ایم فضل و روان یہ سب لوگ اپنے اپنے حصے کے لیے بیٹھے ہوئے جیسے قربانی ہو رہی ہے گوشت کے لیے بیٹھیں کراچی کے الیکشن سے آپ نے اندازہ لگا لیا کوئی پارٹی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور عوام اس وقت تیار ایک ہی چیز پر ہے وہ ہے کہ ہم نے ہر صورت میں عمران خان کو لانا ہے اب یہ جو مرضی کر لیں عوام نہیں مان رہی خاموش ووٹ مظلومیت کا ووٹ پارٹی کا ووٹ نظریہ کا ووٹ یہ سارا ایک طرف اب جو ووٹ ہے وہ زد کا ووٹ ہے یہ انیس سو اکتر میں صرف ایک دفعہ پڑا تھا اور یہی فیصلہ کن ہوتا ہے اب جو ایک اور بڑا مسئلہ ہے ان کا چوتھا پوائنٹ وزارت عظمہ کا نواز شریف چاہتا ہے یہ ان کے پاس رہی اور وہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم بن کے نیا ریکارڈ لگا ہے جس طرح عمران خان نے آپ کو پتا ہے الیکشن لگاتار جیت جیت کر وہ ریکارڈ اپنے قائم کیے دوسری طرف آسفل زرداری بلاول کے معاملے پر پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں اور کمپنی کس کے ساتھ ہے وہ بلاول کے ساتھ ہے انہیں لگتا ہے نوجمان ہے چل پڑا تو ٹھیک نہیں تو اتارنے میں سہولت ہوگی نواز شریف بنا تو پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نواز شریف کے ماضی میں پانچ مرتبہ چیفز کے ساتھ لڑائی ہوئی ہیں پانچ مختلف چیفز کے ساتھ چھٹی دفعہ ظاہر ہے کوئی مشکل کام نہیں کمپنی کا وزن اس لئے بلاول کی طرف ہے اب سہولتکاری سعودی عرب سے اس لئے کروائی جا رہی ہے چاہنے کہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کے لوگوں کو شامل کر کے اس کی زمانت دی جائے ایک معاہدہ کیا جائے یہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے آپ کو یاد ہوگا ہے بینظیر بھٹو نے جب اساہ کے جمہوریت کیا تو نواز شریف نے سب سے پہلے دھوکہ دیا بینظیر بچاری اس چکر میں ماری ہوئی آسفل ازرداری کمپنی کا ملازم بن کے صدارت لے کے سائٹ بھی ہو گیا اور نواز شریف کو آج بھی اس بات کا دھوک ہے دونوں نے دھوکہ دیا ہے کوئی اسی لئے ان کے معاملات تہانونا اور چلنا بڑا ہی مشکل کام ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ان کے لئے معیشت دیکھیں لوکل انویسٹر اس وقت پاکستان میں جو مقامی لوگ ہیں وہ ایک لاکھ ڈالر سے لے کے دس لاکھ ڈالر تھا جو بزنس ہے وہ کرنے کو کوئی تیار نہیں نہ اعتماد ہے نہ اعتبار وہ اپنا پیسہ دنیا کے دوسرے ممالک میں شفت کر رہے ہیں بیرونی دنیا میں اس سے پہلے جو باہر سے پیسہ آنا تھا ایک سو چالیس بڑی کمپنیاں جا چکی ہیں ایکانومی چلانے کے لئے آپ کو چاہیے بڑے بڑے پروجیکٹس چاہیے منصوبے چاہیے صورتحال آپ کی مضبوط ہو تمام پارٹیاں جہاں پہ اس وقت مقبول ترین لیڈر کے ساتھ ستر فیصد عوام کھڑی ہے یہ سارے اس طرف کھڑیں تو اس صورت آدمی کوئی پاگل ہے کہ اپنا ایک روپیہ بھی یہاں کے ڈالے گا اور کرنسی اس وقت نیپال سے بھی نیچے گر گی بری طرح آپ سنیں وہ ہندوستان کی رپورٹ پڑھ کے دل خراب ہوتا ہے یقین کریں آئی ایم ایف نے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر فیصلہ کرنا ہے یہ ساڑھے تین سو عرب کی آپ کو پتا ہے ایکانومی ہے اور تین سو عرب کی یہ ٹیکس لا ہے ساڑھے تین سو عرب ڈالر ساری اب یہ ڈالر کو اگر یہ دو سو تک نہ لائے تو یہ تباہی سے نہیں پچا ستیں مجھے کیسے لیں گے دو ستیں میرے بتائیں عمران خان کی حکومت میں آپ کو یاد ہوگا یہ لوگ مزاق اڑاتے تھے جو بائیڈن نے عمران خان کو فون نہیں کیا عمران خان مانتا نہیں تھا بعد بڑا انہوں نے تانگ کیا بڑا ہر جگہ پوسٹیں مزا کہ صدر امریکہ کا حالت ہے آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ چند دنوں میں صرف چھے دنوں میں فیس ٹو فیس ملاقاتوں کے علاوہ چار مرتبہ ٹیلی فون کالیں ایم ڈی کو کرتے رہیں وہ ایم ڈی تنگ پڑھ گئے ان کی منت ترلے سے اس نے کہا ان کا جو چیف ہے نیتھن پوٹر اس نے بات کی اس نے کہا دیکھیں آپ بس کر دیں خدا کا باستہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں آپ کو بچانے کی اور عوام کا سارے کا سارا ٹیکس کا پریشر عوام پہ ڈال دیئے ایسے ایسے وعدے کر لیئے جو پورے کرنے کے قابل نہیں جو مفتہ نہیں کر سکا شوکت ترین نہیں کر سکا دیکھیں آپ کا پاس پیسے موجود نہ ہوں اور آپ کہہ رہے ہو جی ہم عوام کی فلاو بیبوت کے لیے بھی رکھیں گے تو کون باگل اس بات کو مانے گا جنیوہ کانفرنس میں بھی انہوں نے یہی واردات کی دس ارب ڈالر کٹھے ہوئے اور ایک ڈالر بھی نہیں ملا اس کی وجہ پچتر سال سے سعودی عرب سے ہماری دوستی ہے وہ ایک ارب ڈالر دینے کو نہیں دیار وجہ پاکستانیوں نے پیسے بھیجنا کیوں بند کر دی اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ اعتماد اور اعتبار دو چیزیں ہیں لوگوں عوام کس کو پر کسی کو ان کو اوپر نہیں ہے سیاسی ان کے جو فیصلے ہیں دیکھیں ان کے اپنی جائدادیں اور بینک بیلنس لندن دبائی میں لوگ کس طرح اعتماد اور اعتبار کریں آئی ایم اف سمیت مغرب کو شدید خطرہ کیا ہے جس کی وجہ کل برطانیہ کی ٹی وی پشو میں یہ بات واضح طور پر گرد ہے دیکھیں پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اتنی بڑی طاقت رکھنے والا پہلوان اور پیٹھ اس کا خالی تو وہ کیا کرے گا اب یہ سوچ نہیں بس خطرہ مغرب کو یہ کھائے جارہ اور ہندوستان کو ابھی ایک سو پنتالیس ممالک دیکھیں اگر روس کے ساتھ لڑنے بڑے آرام سے وہ لڑکے سے بغازلے یوکرین سے کیوں نہیں کر رہے کیونکہ روس کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور یہ ڈرتے ہیں کہ دنیا کا امنت کہیں تبار ہو جائے اسی طرح شمالی کوریہ کبھی یہ حال ہے وہ بھی سکھا بدماش اب سب سے بڑھ کر ڈیفالٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایک کرز جن کا اپنے پیسہ دینے وہ آپ نہیں دیں گے پیسہ گیا ڈوب کیا آپ دیں ہی نہیں سکتے اس لیے ان لوگوں نے اپنے پیسے بچانے کے لیے انہیں مزید پیسے دے دیں شاید کہ شاید کوئی اگلی حکومت آئی جو ہمیں کم از کم سود کی قسطیں تو ادا کرتی رہی کہ یہ نہ ہو یہ جا کے مارکٹ میں اپنے ہتھیار بیچنے شروع کرنے اور یہ بات خوج آصف نے اسحاق ڈالر اسحاق ڈالر نے دو تین مرتبہ کہی ہیں ایسی شرائط پر یہ راضی اب ہوئے جو ڈھکے چھپے الفاظ میں دھمکیاں دی انہوں نے پھر وہ زید حامدلال ٹوپی والے لوگوں سے یہ بیان بھی دلوایا بقاعدہ طور پر اس کی ٹرانسلیشن کروا گیا یہ دیکھیں ہم بیج کے گزارہ کریں گے اس لیے 48 گھنٹوں میں میرے خال میں جو فیصلہ ہوگا آئی ایم ایف دیکھیں انہیں ایک نیا قرض دینے جا رہا ہے چھوٹی مدت کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور وہ اس شرط پر کے سیاسی استحقام آئے گا اور 6 سے 9 مہینے کا یہ ڈھائی ارب ڈالر کا قرض اس کی تمام شرائطیں انہوں نے آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنی ہے اور پورے کو پورا حالکہ انہیں بجٹ کا دھانچہ جو بدل دی ہے اب آئی ایم ایف کے پروگرام میں لیکن ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لٹک اس لیے گیا ہے کہ آئی ایم ایف ایک دفعہ ریویو کر رہے تو پھر شورٹ ٹرم کے لیے ریویو ان کے دوبارہ نہیں ہوتے اب جون کے ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ انہیں دے نہیں سکتے اب وہ ریویو کر کے کہ سارا چینج کر دیں اب ہونا کہ آئیے جا رہے ہیں بانہ اگر اس ختم ہو رہی ہے نگران حکومت آتی ہے اس پیسے کو وہ پھر کس طرح کریں گے استعمال انہی کے اوپر اور یہ بات آئی ایم ایف جانتی ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ عرب ممالک اس شورٹ ٹرم لون اگر یہ ڈھائی عرب ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ عمران خان نے آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر چارڈ شیٹ بھی جاری کر دی جوابی وار بھی کر دیا تحریک انصاف وائٹ پیپر بھی پوری دنیا میں شائع کرنے جا رہی ہے اپنی حکومت گنانے سے لے کر پچیس مئی کی واقعات قاتلانہ حملے غیر قانونی نیب گرفتاری پھر اس کا مئی میں جو واقعات نو مئی کے ہوئے پھر گرفتاریاں انسانی حقوق پانبالیاں آزادی اظہار رائے صحافی گوموں نے پاکستان کی سیکیورٹی کر دیا یہ تمام چیزیں عمران خان نے انہیں چیلنج کر دیا اوپن ٹرائل کیس کروالو چلالو ٹی وی پر براہ راست جو دل میں آتا ہے عمران خان نے اپنے بھی شواہد اچھا خان نے کارڈ اپنے چھپائے ہوئے تھے جو شواہد ہے اب وہ بھی سامنے رکھ لے گا عمران خان کے انقابلہ اوپن عدالت میں چلائیں اوپن ٹرائل چلائیں براہ راست ٹی وی پر دکھائیں لیکن اس کا آگے سے کوئی رد عمل نہیں آیا بلکل بھی چھوٹا سا رد عمل انہیں یہ بات بھول جاتی ہے کہ خان سیاسی رہنماء نہیں ہے سیاسی لیڈر نہیں ہے رہنماء ہے اس کی پارٹی توڑ کر خاندان کو نشانہ بنا کر آپ اسے پیچھے کر لیں گے ڈرا لیں گے وہ اسے سیاسی لیڈر نہیں جہاد مانتا ہے اپنی جان کی قربانی سے نہیں ڈا رہا باقی سارے بزدل لوگ ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں آپ یقین کریں اگر ماضی میں بھی یہ لوگ جیسے نواز شریف بین ازیر بھٹو عاصف علی زرداری یہ سارے اگر رک جاتے ہیں ان میں سے کوئی ہے ایک بھی ڈٹ جاتا کھڑا ہو جاتا جس طرح آج عمران خان کھڑا ہے تو آپ یقین کریں معاملات آج اتنے خراب نہ ہوتے ہیں لیکن یہ کیسے کھڑے ہو یہ پاکستان مخالف ہے نواز شریف کا اجمل کساب اللہ بیان ممبئی حملوں کی زمداری پاکستان میں ڈالنا اپنے جلسوں میں فوج مخالف نارے لگانا زرداری فوج مخالف بیانات دیتا ہے خواج عاصف نے تو چھے جنگوں کا تانہ مارا چھے جنگوں کا یا صادق تانگیں کانپنا ماتھے پہ پسینہ اور فضل اور ایمان نے تو کہا تھا پگلہ دیش میں ہتھیار پھینکنے کا طریقہ ایسا سیکھو پرویز رشید جرنلوں کے نام لے لے کر مریم نواز نے عدالت میں آپ کو یاد ہوگا ایسے بیٹھ کے عام جلسوں میں نام لے کر کسی کو غصہ نہیں آیا یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ جہاں تک اب اہم مقامات کا معاملہ ہے اس میں میں ابتاد ہوئی یہ کیانی صاحب کے دور میں جب کالدن تحریک طالبان نے حملہ کیا اس میں ڈاکٹر عثمان اور پنجاب کا ان کا سرباہ اسمت اللہ معاویہ تھا ان لوگوں نے وہاں گیٹ پر قبضہ کر رہی تھا پھر وہ تکی عثمانی صاحب رفی عثمانی صاحب کو ڈال کے بیچ میں علیکہ اس شخص کے القادس کے تعلقات جیش محمد سے تھے پنجابی طالبان کا امیر بھی تھا اس لوگوں نے فوج کے افسران شہید کیے بے تاشا ہٹکوارٹر پہ حملہ کی لیکن آپ حیران ہوگے سن کے اس شخص کا کسی جگہ بے ٹرائل نہیں ہوا کسی عدالت میں آج وہ فیس بک پہ بیٹھا ہوئے تبلیغ تدریز کا کام کرتا ہے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتوں سے ان کے خون سے دل روتا ہے خون کا ہمارا یہ براہراس جمدار ہے وہ سریعام گھوم پھر رہے ہیں اس پہ آپ سلیم صافی کے پرانے کالم اس وقت کے اٹھا کے دیکھیں کس طرح سنیم صافی کی تعریفیں کرتا تھا اور یہ لوگ کس طرح فوج کے دشمن تھیں کتنے افسران اس نے شہید کیے اور عمران خان کے پاس تو لسانس والا پستول بھی نہیں ہے اس کی جماعت کے لوگ تر ڈنڈا نہیں اٹھاتے آپ دیکھ لیں ان کا کتنے انہیں پورا منہ ہے وہ نغمے گانے گانے والے ممی ڈیڈی بنے اب افضل خان مروت کی شہر افضل کی وہ ٹویٹ پڑھے شہریار افریدی کی بیوی رات اسے فون کرتی ہے اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے گھر سے گھاڑی پر وہ بھاگ رہی ہے سڑکو پر پیچھے اس کے گھنڈے لگے وہ بھاگ کے ایک بیکری میں چھپ رہی ہے شہریار افریدی کی بیوی وہ شہر افضل خان مروت کہتا ہے پھر میں وہاں پہنچا اس کے ٹویٹ پڑھے ہیں آپ جا کے کہتا ہے وہ مجھے دیکھ کے بھاگے لو پھر اس نے کہا ہے میں نے غلطی کی میں نے کیوں شہریار افریدی کی بیوی اس کو بچوں گھر جانے دیا اب آئی جی پنجاب اسلام آباد کہہ رہے تھے لاہور آئی کورڈ کے بینچ کے سامنے کہ اس کی بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن جس طرح وہ بھاگے ہیں اس طرح بے سرو سامانی کے عالم سے مطلب اپنے ملک میں خدا کا خوب ہی نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کر کے رہے ہیں کون نے ان کے درمیان ایسا بندہ پھر اس نے محفوظ جگہ پہنچایا انہیں شہریار افریدی ٹوٹ نہیں رہا عمران خان کا عظم اور حسلہ اس کے اندر چلا گیا وہ کہتا ہے امید کے طور پر کھڑا ہے خان لوگ کھڑے ہیں اتنی پریشانی میں سلحہ سلحہ دین یوبی کا ایک واقعہ مجھے زندہ سخموں سے چور رات کی تاریکی میں جب وہ مسجد اقصہ کے سامنے سلحہ دین یوبی بڑی کام فوج سارے غدار ہی غدار ہر جگہ صبح ریچرڈ شیردل جس کے ساتھ اس کو پورا یورپ تھا پورا یورپ مہینوں سے جنگ لڑے تھے یہ کچھ ہزار اور وہ کل لاکھوں کی تعداد سلطان سلطان سلطاقہ دین یوبی سجدے میں اللہ کے سامنے رہا ہے جنگ ہار گیا ظاہر ختم ہو گئے سب صبح اگلی صبح ہوئی تو دیکھا ریچرڈ شیردل کا قاصد ایسے معایدہ لے کے آیا جی صلاح کی درخواست اس ریچرڈ نے کہا صلاح الدین یوبی میں واپس ضرور ہوں گا بدلا چکا ہے نہیں آیا کبھی نہیں آیا وہ معاملے نہیں ختم ہو گیا یہ ہے اللہ رب العزت کا منصوبہ جب وہ طوفان کے راستے بناتا ہے اور یہاں تو عمران حان کے لئے طوفان بنا ہوئے اچھا بارہ ارشد شریف کے حوالے سے ایک چیز آئے تھے شہید کو آٹھ نو مہینے ہو گئے دو سو چالیس دن سے شاید اوپر ہو گئے اب اتفاق سے ارشد شریف کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی سامنے آنا شروع ہو گیا اس پر ارشد شریف نے ان تمام لوگوں کو ان فالو کیا جو پہلے فالو وہ شہید تو جنت میں بیٹھا اسے تو نہیں ضرور تھا بین چیزوں کی یہ لوگ کون ہیں جس کا اکاؤنٹ استعمال کر رہے اور وہ بھی تین مختلف جگہ سے اپریٹ ہوتا رہا تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے لئے ارشد نے پہاڑوں بر جا کے ان کی فلمیں بنائیں دنیا کو دکھایا ان کے چھوٹے موٹے گرگے دو بڑے افسران ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں دیکھیں گا لوگ اس وقت بیٹھے وئے نظر لگا کے اور ارشد شیفن لوگ کے نام بھی لیتا رہا اب تھوڑے کے ایک زیادہ جانے اب اس میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں جائے اللہ تعالیٰ عمران ریاض کو واپس لائے یہ سب سے بڑی کبھی کبھی اس کی مجھو یہ بڑی یاد آتی ہے میری عمران ریاض سے اتنی خاص دوستی نہیں تھی لیکن میں اس کی جرت اس کی ہمت اس کی دلیری اس کی بہادری اس کا دل سے مد آؤں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ اس کا نام لے روزانہ اس کو یاد کیا جائے لیکن کبھی کبھی آرائیٹ ہے اس پر معذرت میری لیکن یہ بلالوس چیزیں ہمیں بہت سار ان میں سے لوگوں کو میں یقین کرنے نہیں جانتا اللہ جانتا ہے بہت ساروں کے ساتھ دوستی ہے ان کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا جن کی ہو سکتا ہے وہ بھول جاتے ہوں اس لیے یہ چیزیں ہیں لیکن جو چیز صحیح درست نظر آتی ہے اس پر آپ کے سامنے تفصیل سے بات ہوتی ہے دل کی آواز ہوتی ہے باقی نیتیں اللہ جانتا ہے اللہ سے ہمیں شاہ معافی مانگنی چاہیے عید کا دن بھی آ رہا ہے اب یہ عید پتہ نہیں اب کس طرح کی عیدیں ہیں اب ہماری ایسے مقدر نصیب ہو گئے ہیں کرتے ہیں کہ چلو جو مسئلہ مسائل پرشانیت تکلیفیں ہم پرداشت کریں وہ نہ کریں کل کل وہ سر فخر اٹھا کے جائیں اور کہیں یہ ہے ہمارا پاکستان انشاءاللہ مبارک دن ان دنوں میں دعا بھی کیا کریں اللہ کو یاد بھی کیا کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے تفصیل سے دوبارہ بات ہوگی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ